ویلکم ٹو ویلکم ٹو ویلڈ ویلڈ وان اس وقت ہم موجود ہیں ناسا بہاماس میں سب سے پہلے جو بھی میرے چینل پر نئے آ رہے ہیں وہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں ناسا بہاماس میں اور ہمارا کروز جو ہے وہ جہاں پر لینڈ ہو چکا ہے جو کہ آپ نے پچھلی ویڈیو جنہیں نہیں دیکھی وہ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں پہلے تین پارسٹو ہیں وہ پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہیں یہ اپ چوتھا پارٹ ہے پہلے کروز کے انسائٹ کے تھے پارٹ اب جو ہے وہ ہم ادھر بہاماس میں ایک بازار میں موجود ہیں اور کافی پیارا اور سٹائلش سا یہ جو ہے یہ بازار ہے جو کہ اب ہم آپ کو یہاں سے دکھانا شروع کرتے ہیں اس جگہ ہمارا کروز شپ جو ہے وہ پارٹ ہوا ہے یہ علاقہ اس کے بالکل سامنے بیچ کے کنارے پر واقع ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں یہاں پر سے گزر رہے ہیں یہ سب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کروز میں ہی سفر کر رہے تھے شپ میں تو اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آج کا دن ادھر دھومیں گے اور پھر شام کو جو ہے کروز جو ہے وہ اپنی جانب نئی منظر کی جانب جو ہے روان دوان ہو جائے گا یہ جو شاپس ہیں موقع قسم کی شاپس ہیں جو کہ تقریبا جو ہے وہ پرانے سٹائل کی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر کافی لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں کہ جو کچھ کھانے کا سمان کوئی لے رہا ہے اور کوئی شاپن اوگرہ کر رہا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹریٹ پر جو ہے اس نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں سٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ بزار لگا کر یہاں پر سٹریٹ میں ہی چیزیں جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں کچھ لوگ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا اب دوبارہ بتا دیتا ہوں سب کی یاد آنے کے لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ کرنسی ڈالر ہی ہے جو کہ ایک یو ایس ڈی ڈالر جو ہے وہ ان کے بہامز کا ایک ڈالر کے ہی برابر ہے اور ابھی ہم نے کچھ انفرمیشن بھی یہاں سے لی تو ہم نے پتا چلا کہ جو ایک اور سائید ہے وہاں پر کافی اچھا ان کا بزار ہے اور یہ جو ہے یہ بالکل کیونکہ یہ فل شاپس ہیں اور وہ اوپن بزار ہے جس کی طرف ہم آگے جا کر جائیں گے یہ تو سارا لاکہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائید پر کروز پارک ہوا ہے یہ جو ہے اس کی بیچ ہے جیسا کہ آپ جو ہے وہ منظر یہ دیکھ رہے ہیں اتنا خوبصورت اور پیارا اور کلین وارٹر ہے یہ سارا جو ہے بہامز کا بیچ ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنی وکیشنز کو گزارنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور بہامز کا جو ویدر ہے وہ بھی انتہی ہی خوبصورت ہے اس وقت جو ہے وہ آلنکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور چونکہ جو لیکن پھر بھی اتنی سردی میں بھی یہاں پر جو ہے وہ موسم تھرٹی تھرٹی ٹو دیگری پلاس ہے اس لیے سب لوگ جو ہیں وہ بیچ میں ناہا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیاری یہ جگہ ہے یہاں پر لوگ بیچ میں سیمیل گرہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پلے گراؤنڈ بھی بنا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ پھیل کو بھی انجوئی یہاں پر کر سکتے ہیں یہ جو بیچ ہے یہ ناس اب ہامز کی بڑی ہی فیمس بیچ ہے اور کافی لوگ جو ہیں دور دور سے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر انجوئی کرتے ہیں اب آپ جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی جو ہے یہاں پر ہوتلز بھی موجود ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ یہاں پر وزر کرنے آتے ہیں وہ ان ہوتلز وغیرہ میں بھی جو ہے وہ رہتے ہیں اور یہاں پر بیچ کی جو ہے وہ سارے انٹرٹیمنٹ بھی یہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا سا علاقہ ہے یہ یہاں پر جو ہے یہ جس طرح شاور اوپر بنا ہوا ہے اور کافی پوکتورت سے جو ہے وہ پانی اوپر سے نیچے بند گر رہا ہے جس طرح ایک فال جو ہے وہ فال کی طرح یہ نظر آ رہا ہے کوشک کر رہا ہوں میں کہ کیمرے میں اچھی طرح یہ مناظر آ جائیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پیر بھی بارش نظر آ رہی ہے اب میں نے یہ دور سے اس کا ویو لیا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کو آسانی سے ایزی لیہا چیز جو ہے وہ نظر آ سکیں یہ جو ہے یہ سارا ادھر سمجھے کہ واٹر پارک تو اس کا نام دیا دیا ہے اور یہ سارا واٹر پارک ہے اور لوگ یہاں پر جو ہے وہ کافی تعداد میں اس وقت اویڈ راؤنٹ میں موجود ہیں جو کہ یہاں پر انجوئے کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر دور کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ جو بہامرز ہے اس کا بیچ بہت جی سیمس ہے اور بہت زیادہ ٹوریسٹی ہے وہ پوری دنیا سے یہاں پر آتے ہیں اور اگر آپ نے کہیں بھی جانا ہو تو یہاں سے یہ جو بسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پر ان پر بھی آپ بیٹھ کر جا سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ سب سے اچھا جو ہے وہ آپ اگر ٹیکسی لے لیں اس اوپر بھی موجود ہے لیکن ٹیکسی لے لیں جو کہ یہاں پر کافی تعداد میں موجود ہیں تو آپ جو ہے اس پر آسانی سے جو ہے وہ گم سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ٹیکسی والے ہوتی ہیں ان کو سارا معلوم بھی ہوتا ہے ساری جبوں کا کیونکہ ان کا روز کا کام ہے تو اس لئے موسٹی لوگ جو ہیں جہاں پر وہ پوشش کرتے ہیں کہ ٹیکسی لے کر جو ہے وہ راؤنڈ جو ہے وہ سارا حکوم لگا جائے یہ کونٹیٹ جو میں نے دیکھتی جو مجھے لگی جہاں پر ایک یہ تھی کہ یہ زیادہ تعداد جو ہے وہ کافی مجھے پرانیس اور ہسٹوریکل میلنز نظر آئیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اولڈ بلڈنگ ہے اور یہ کافی ہسٹوریکل ہے حالانکہ نئی بھی کافی بنی ہوئی ہیں لیکن یہ جو پرانی لگری ہی ہیں ان کے جو مناظر ہیں وہ بھی انتہائی ہی کافی صورت اور شاندار ہیں اور یہ سامنی ہے یہ یہاں کی سٹراب مارکیٹ ہے اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہو تو یہاں سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر دکھا ہوا ہے مہامہ سٹراب مارکیٹ کوئی بھی چیزیں اندر بزار پر موجود ہے آپ کو جو ہے وہ تقریبا ہر چیز یہاں سے ملی سکتی ہے چلو آپ چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ اندر سے کیسی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر جو ہے یہ کافی بڑی بیگلم تھی لیکن اندر جو ہے یہ انہوں نے ایک پورا بزار بنایا ہوا ہے اور جو ہے وہ ہر ایک اوپلی فکم کی چیزیں بیچتا ہے تاکہ پورا یہ بزار لگ رہا ہے اب جو ہے ہم دوبارہ جو ہے جہاں پر ہمارے پارک ہوئے ہوئے ہیں ہم وہاں پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب ہماری جو تیاری ہے وہ اگلے سٹی کی طرف ہے جہاں پر ہمارا نیکس ٹور جو ہے وہ پہنچے گا تو وہاں جا کر بھی آپ کو بتائیں گے وہ سرپرائز رکھتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ ہم نے آگے کہاں جانا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے شپ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ایک شپ نہیں کافی شپ موجود ہیں جو کہ دوسرے امریکہ وغیرہ سے جو امریکہ کی مختلف سٹیٹوں سے بھی آئے ہوئے ہیں جیسا کہ ہم تو فلوریڈا سے آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے لاس انجلس کالیفورنیا وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں اور کافی جو ہے یہاں پر دور دور سے لوگ ان شپ پر جو ہے وہ اپنی حالی ٹیس منانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو شپ لگے ہوئے ہیں ایک شپ پر ہم جائیں گے اور ایک جو ہے وہ اور بھی ساتھ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں حالانکہ یہ کروز شپ ہیں یہ کوئی بلڈنگز نہیں کروز شپ جو ہے وہ ساری رات کو جو ہے یہ چلتا ہے اور دن کو یہ پھر سٹاپ کرتے ہیں ایک جگہ پر اور وہاں پر جو ہے لوگ اتکتے ہیں اور اپنا سیر وغیرہ وزٹ وغیرہ کیا علاقے کو اور شام تک پھر واپس آجکتے ہیں یہ سامنے ہمارا ایم ایسی کا وہ بڑا شپ جو ہے وہ موجود ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو شپ ہیں ایک اور کمپنی کسی کا ہے لیکن ہم اس بڑے والے جو ایم ایسی والا ہے اس پر آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سمندر کے کنارے ایک بلڈنگ ہے یا کوئی ہوتل ہے حالانکہ یہ شپ ہے اور جب یہ چلتا ہے تو اس کی کافی سپیڈ ہوتی ہے اب میں آگے چل کے اس کی سپیڈ کو بھی میجر کر کے آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا یہ ایک اور شپ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے شپ ہیں اور ان کے کافی بڑے جو ہے نا وہ اندر روم ہیں جو کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اپنے روم کو آپ کو دکھا چکا ہوں تو اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ میری پچھلی ویڈیو جو ہیں وہ ضرور جا کر دیکھیں کیونکہ آپ نے زندگی میں ایسے مناظر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے اور اتنی پیارے جو ہے وہ شپ کے اندرونی مناظر ہیں یہ دیکھیں اب جو ہے وہ ہمارا شپ چل پڑا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پانی جو ہے یہ کس طرح یہ صورت اور پیارا منظر پیش کر رہا ہے یہ سارا سمندر ہے اب ہماری نیکسٹ منزل کی طرف جو ہے وہ لے کر چلے گا ایک اور بات جو میں نے یہاں پر نوٹ کی جو کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس مندر کا پانی ہے بلکل کلین ہے کوئی اس طرح نہیں کوئی گندگی نہیں بلکل صاف علاقہ ہے اور بہت ہی صاف جو ہے وہ پانی ہے اسی وجہ سے یہاں کی جو بیچز ہیں وہاں مز کی وہ فیمس ہیں کیونکہ یہاں جو بیچ ہے وہ کافی کلین اور صاف ہوتی ہے ابھی جو ہے وہ ہم بلکل جو ہے سمندر کے کنارے کنارے جو ہے یہ سفر کر رہے ہیں اور آگے سے جو ہے یہ کافی آگے جا کر جو ہے اس کو شپ کو جو ہے وہ موڑا جائے گا اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو ہیں بورس بھی یہاں پر موجود ہیں یہ آپ دیکھیں جو کہ پہلے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ویڈیو میں بیچ دکھایا تھا اب میں نے زوم کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا پیارا اور خوبصورت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا سمندر کے کنارے جو بیچ ہے آپ ملحظہ کر سکتے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت اور پیارا یہ ٹور ہے بہاماس کا اور بہاماس کے اندر جو ہے کافی خوبصورتی اور گرینری بھی موجود ہے اب جو ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اور زوم کیا ہے یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے ہم میں ہم گزرے تھے اور لوگ جو ہے وہ اپنا بیچ پر سویمنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی نکتا رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے جو چھوٹی بورٹس ہیں سمال بورٹس وہ بھی رینٹ کر سکتے ہیں یہاں بہاماس پر تو اس بیچ پر آپ جو ہے وہ رینٹ کر کے آپ نے جو ہے وہ اندر جو ہے جا کر اپنے نظار پر آپ گرہ کر سکتے ہیں ہمیں ہم نے تو رینٹ نہیں کی وہ کی وجہ یہ تھی کہ ہم پہلے ہی کروز شپ پر موجود تھے تو ہمیں جو ہے وہ بھریک چاہیے تھی توڑی سی باہر گوبنے کے لیے تو اس لیے ہم جو ہے دوبارہ سمندر کی طرف نہیں گئے اور واپس اب ہم اپنے کروز شپ پر آ گئے تاکہ جو ہے وہ آئندہ جو نیکسٹ جگہ پر جا کر وزر کیا جا سکے اب ہم جو ہے وہ بہاماس ناسا سے کافی جو ہے وہ وہ آگے پہنچ چکے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے آپ کو نزدیک آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے ان کو زوم کیا ہوا ہے حالانکہ ہم کافی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر میں کافی آگے ہمارا شپ پہنچ چکا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو جو بھی نئے آئیتیں ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور اپنے کامنس میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اب ہم جہاں بھی پہنچیں گے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیا جائے گا تینکیو بیری مچ فر واشنگ ویڈاگز وولڈ وانڈ